اسلام علیکم میں محمد ندین بیلنس نہیں ہوگی تو اس کے کیا معاملات ہوگی کرنک شاوٹ ان بیلنس ہونے کی وجہ سے کرنک شاوٹ انجن میں وائبریشن زیادہ کرے گی اور وائبریشن زیادہ ہونے کی وجہ سے کرنک شاوٹ کے مین ڈیمج ہو جائے گی مین ڈیمج ہو جائے گی کرنک شاوٹ میل لائن میں بری ہو جائے گی اور بری ہونے کی وجہ سے ٹھوٹ جائے گی اب یہ کرنک شافٹ کیونکہ انیس کیٹھی کے قریب ہے انیس کیٹھی کے قریب ہے اس کا وطن کی اس کو زیادہ سے زیادہ اس میں گراموں میں پانچ سے چھ گرام سے زیادہ ویٹ کا فرق نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں پانچ گرام سے زیادہ کا فرق ہوگا تو یہ کرنک شافٹ مینوں کو ڈیمج کرے گی اور ڈیمج کرنے کی وجہ سے کرنک شافٹ فری ہو جائے گی اور مین لینڈ فری ہونے کی وجہ سے کرنک شافٹ ٹوٹ جائے گی اب یہ کرنک شافٹ ہے ہم آپ کو اس کا نفر آپ سے شیئر کریں جتنے فون بیلنس کرنک شافٹ کا ہونا ضروری ہے اگر بیلنس نہیں ہوگا تو کرنک شافٹ ٹوٹ جائے گی کیونکہ وہ مینوں میں لوس ہو جاتی ہے بیلنس اب اس کرنک شافٹ کا ہم بیلنس چیک کرنے لگیں یہ دیکھیں یہ بیلنس چیک کرنے کے لئے بہت مہنگی مہنگی مشینیں یوز کی جاتی ہیں ڈیجیٹل مشینیں یوز کی جاتی ہیں جو کرنک کا بیلنس بتاتی ہیں کرنک کس جگہ سے وزنی ہے اور کتنا قرام وزنی ہے اب ہم ہمارے پاس بیلنسنگ مشین تو نہیں ہے ہم اس کو گریوٹی بیلنسر سے بیلنس چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ گریوٹی بیلنسر ہے یہ والا یہ ویلز جو ہوتے ہیں یہ بیل یہ ان کو بہت زیادہ پری پرکشن لیس ہونا چاہیے یہ دیکھیں جس کو اگر گھما دیں تو یہ کئی منٹ کا کہ ان کو گھومتے رہنا چاہیے یہ دیکھیں یہ بیلنسر اتنا اس کے وی بلاک اتنے فری ہونے چاہیے کہ اگر آپ اس پہ تین گرام یا دو گرام بھی وزن رکھیں تو یہ آپ کے وزن کو شو کریں کہ اس جگہ پہ دو گرام وزن زیادہ ہے جیسے کہ ایک سمارے کا کنڈا ہوتا ہے وہ ایک گرام کا بھی وزن بتا دیتا ہے یہ بیلنسر بھی اس طرح کا ہے کہ یہ دو سے تین گرام کا بھی فرق نکال دے گا اگر کسی جگہ پہ کرنک دو گرام تین گرام بھی وزنی ہوگی تو وہ کرنک شاپ گھوم کے نیشے آ جائے گی تین گرام کے فرق سے بھی فرق واضح ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو گھما دیا یہ چل رہا ہے یہ فرکشن لیس ہے بہت فرکشن لیس ہے اور اس کی وی بلاگ بھی بڑے ہیں اور یہ سارا امریکن بنا ہوا سسٹم ہے یہ کوئی لوکل بنا ہوا نہیں ہے لیکن یہ لوکل بھی بن سکتا کوئی اتنا بڑا ایشوز نہیں ہے لوکل بھی یہ بلنسر بنتے ہیں ماشاءاللہ سے وہ بھی ٹھیک چلتے ہیں لیکن یہ تو امریکن ہے یہ ہماری امریکن مشین ہے اسی کے ساتھ ہے اور اس کی وییں جو اوپر وہ ایک ہنڈرڈ سے بھی زیادہ ایکو ریٹ ہوتی ہیں اور پھر اس کی مدد سے ہم اس کو جب کرنک شاوٹ اس پہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس سے پہلے یہ دیکھیں یہ ویل چل رہی ہیں بلکل فری ہیں سب سے پہلے ہم اس کو اچھے طریقے سے اوپر سے ساف کرتے ہیں جس طرح ایک گاڑی چل رہی ہو تو اس کے آگے ایک اینٹ کا ٹھکڑا آ جائے تو وہ گاڑی چلتے ہوئے سلو سپیڈ پہ چلتے ہوئے وہ ہلکی سی گاڑی رک جاتی ہے اسی طرح یہ ویل اتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں کہ اگر اس پہ ڈسٹ پارٹیکل بھی پڑے ہوں تو اس کا ریزلٹ آپ کو صحیح نہیں ملے گا ہم سب سے پہلے ان کو ساف کریں گے تاکہ اس پہ ڈسٹ بھی نہ ہو ڈسٹ سے بھی اس کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا پھر اس کے بعد یہ کرنک کے مین جس جگہ بھی لگنا ہے ان مینوں کو اچھی طرح سے ساف کریں گے تاکہ وہاں پہ بھی ڈسٹ کے پارٹیکل پڑھ پھر اس کے بعد ہم کرنک شاوٹ کو اس ویو کے اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں یہ ویو پہ رکھ دیا ہے اس کو ہم یہ کرنک شاوٹ ہے اس میں ہمیں پیچھے اس کو اچھے طریقے سے ساف کر دیا یہ دیکھیں اس کو ہم نے گھما دیا یہ کرنک شاوٹ گھوم رہی ہے یہ اب دیکھیں یہ اپنا میر خود بتائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیک چلی گی میں نے اس کو ہدھر کو گھمایا یہ دیکھیں یہ میں نے گھما دیا یہ دیکھیں یہ خود کو خود یہ بتائے گی کہ یہ کرنک شاوٹ کس جگہ پہ اس وزنی ہے یہ دیکھیں یہ جگہ پہ ایک ایرو لگا دیں گے یہ دیکھیں ایرو لگا دیے ایرو لگانے کے بعد اس کو دوبارہ سے ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں ایک دو اب اس کا یہ ایرو اس چیز کی انڈیکیشن کرتا ہے کہ یہ والی چیز کرنک شاوٹ کی لوز کم وزنی اور جو نیچے والی سائیڈ ہے یہ والی سائیڈ وزنی ہے اب اس پہ ہم نے اس پہ وزن لگانا ہے ہم نے اس پہ وزن لگا کے پہلے چیک کر لیا تھا یہاں پہ 51 گرام آ رہا ہے یہاں پہ 75 گرام آ رہا ہے اب ہم اس پہ 75 گرام لگائیں گے اور یہاں پہ 51 گرام لگائیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ 51 گرام اور 75 گرام لگائیں گے تو یہ کرنک شاوٹ بیلنس ہو جائے گی اور پھر یہ کیسے چلے گی اب اس جگہ پہ 51 گرام اور اس سائیڈ پہ 75 گرام ہم نے وزن لگا دیا یہ دیکھیں یہ والا وزن اس جگہ پہ یہ دیکھیں یہ کتنا سارا وزن لگایا یہ اس جگہ پہ لگایا ہے اور اس جگہ پہ یہ ویٹ لگائے ہیں یہ میکنٹ کی وجہ سے یہ ویٹ لگائے ہیں اور اب ہم کرنک شافٹ کی آپ کو پوزیشن دکھائیں گے پہلے تو کرنک شافٹ کو چھوڑتے تھے تو کرنک شافٹ کس پوزیشن پہ جاتی ہے یہ بیک سیٹ پہ آگیا ہے یہ دیکھیں کرنک شافٹ میں بیک ختم ہو گئی ہے کرنک شافٹ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اب ہم اس کو دوبارہ روٹیٹ کر آئیں گے جب کرنک شافٹ بیلنس ہو جاتی ہے نا وہ ہر جگہ پہ کھڑی ہوگی اور جب کرنک شافٹ ان بیلنس ہوگی تو وہ پھر پینڈلم کی طرح موگ کرے گی جب کرنک شافٹ ان بیلنس ہوگی تو وہ ایسے ایسے موگ کرے گی جب کرنک شارٹ بیلنس ہو جائے گی تو وہ آپ جہاں بھی کھڑائے کر رہیں گے وہاں ہی پہ کھڑی ہو جائے گی کیونکہ اس میں ویڈ نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ اب ایرو نیچے بھی آ جائے تب بھی کھڑی ہو جاتی ہے ایرو اوپر بھی آ جائے وہاں پہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی بیک نہیں ہے اب ہم یہ جو ویڈ ہے اب ہم اس ویڈ کو اتاریں گے اور اس کا وزن آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ کرنک شارٹ بیلنس ہو گئی ہے اب اس کا ویڈ کتنا ہے یہ دیکھیں یہ ویڈ یہ والا ویڈ کنڈے پہ وزن کریں گے یہ 70 76 گرام ویڈ ہے 75 گرام ویڈ 75 گرام ویڈ ہے یہاں سے ہم نے 75 گرام ویڈ اتارنا ہے اور دوسرا دیکھیں یہ والا کتنا ہے 53 گرام وہ ہی ہم نے یہاں پہ لکھا تھا ایک سیڈ پہ وضل 75 گرام ہے اور ایک سیڈ پہ یہ دیکھیں یہ ہم نے لکھا 51 گرام ویٹ یہاں سے نکلے گا 51 گرام اور یہاں سے نکلے گا 75 گرام اس ویٹ کو ہم ڈرلنگ کر کے یہاں سے ڈرل کر کے ویٹ نکالے گی یہ جس جگہ پہ لکھا ہوا وہی جگہ نیچے جا رہی ہے یہ دیکھیں جب ویٹ اتا رہا ہے تو کرینک شاوٹ پینڈلنگ کی طرح موگ کر رہی ہے اب 75 گرام اور 55 گرام تو یہ تقریبا تقریبا ایک سو کتنا بن گیا اس کرینک کا ایک سو بیس گرام کا ویٹ کا فرق ہے ایک سو بیس گرام اس میں سے ویٹ نکالیں گے پھر ہم آپ کو چیک کروائیں گے یہی والی نمبر کرینک شاوٹ یہ دیکھیں یہ کرینک شاوٹ کس طرح موگ کر رہی ہے پینڈلنگ کی طرح موگ کر رہی ہے اب اگر یہ کرینک شاوٹ انجن میں ڈالی جائے گی تو یہ مین بیرنگ کو خراب کرے گی اور جلد ہی ٹوٹ جائے گی اب اس کا ویٹ نکالیں گے پھر آپ کو یہ دکھیں جو ویٹ ہے اب یہ ویٹ ہے اس ویٹ کا وزن دو ہزار پچیس گرام ہے پچیس چھبیس گرام ہے یہ دیکھیں اس میں سے ہم نے سفٹی ون گرام مائنس کرنا ہے تو اس پہ ہم نے کتنا لکھ دیا ہے ون تاؤزن نائن ہنڈڈ سیونٹی فائیو کرام اس کا باقی ویٹ رہ جائے اب اس میں سے ڈرلنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ ڈرلنگ ہو رہی ہے یہ ڈرلنگ کریں گے جتنا ویٹ اس میں سے نکالنا ہے وہ نکال کے پھر دوبارہ اس کا ویٹ کریں گے اور پھر کرنگ پہ چیک کریں گے Çیکے پھر کریں گے س 후보 گرام